بولیے صدگرو دیو کی جائے آتما گیان کے پربل پرناس روت پجیور بردیجی ارچنی وندنی سندھ سماج آپ لوگ کے بیچ تھوڑی سی بات پرستو تھی ابھی ہم سب ہمارے ساتھی کے دوارے بہت ہی سندر وجہ سن رہے تھے دوسروں کے گھنڈ اور اپنی گلتیوں کو دیکھنا چاہے ہم سب کا ایک صبح ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ مانو کا ایک صبح ہوتا ہے کہ اسے اپنی گلتی پریے لگتی ہے اپنی گلتی پریے لگتی ہے اور دوسروں کی گلتی جلدی دیکھتی ہے چاہے وہ کتنی بڑی سے بڑی گلتی کر لے وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ میری گلتیوں کے لیے مجھے چھما کر دیا جائے اور وہی انسان جدی کسی دوسرے کی گلتی دیکھ لے تو وہ یا پہ بھی نہیں سوچتا کہ اسے معاف کر دیا جائے ایک ویچارک نے کہا ہے کہ انسان اپنے لیے وکیل اور دوسروں کے لیے جج جادہ بنتا ہے ہم سب کا بھی یہی صبح ہوتا ہے ہمارے جیون میں اگر جینے کا کوئی مکشد نہ ہو یدی ہمارے جیون میں یدی جینے کا کوئی مکشد نہ ہو تو ہماری زندگی بیکار ہے کیونکہ یدی ہم اپنا لکش نہیں نردھارت کیے ہیں یدی ہم اپنے جیون کو جینے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں تو یہ زندگی یہ جو معنوں کا تن ملا ہے اس کی کوئی سارتھکتہ نہیں ہے یہ ویردھ ہے پجور گردیو جی کہا کرتے تھے کہ سادھک کا سادھک کے جیون کی دو اپلپدیاں ہوتی ہیں پہلا ہے گھان کی پرابتی اور دوسرا ہے سبحاؤ کا سدھار گھان کی پرابتی گروجنوں کے پروجنوں سے یا پھر سنتوں کی سنگت کرنے سے یا پھر کہیں سدھگرنتوں کے ادھیان سے ہمیں مل جاتی ہیں یا بودھ تو ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں جیون کیا ہے ہمارے جیون میں کون کون سے بندھن ہے انہیں کاٹنے کے کیا اپائے ہیں یہ سب کچھ ہم جان لیتے ہیں یہ گیان تو ہمیں مل جاتا ہے پر وہ آچرن میں کیسے اُترے جیون میں کیسے آئے اس کے لئے ہم کام نہیں کرتے ہیں ارثات اپنے سبحاؤ کا سدھار نہیں کرتے ہیں گیان تو ارجیت ہم کر لیتے ہیں لیکن اسے اپنے جیون میں اُتارنا یہ بہت بڑی کلا ہے اور لوگ تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ سبحاؤ کو سدھارنا سب سے بڑا کٹھن کام ہے ایک بار گردیو جی کے پاس تھا تو دو سجن ملنے آئے تھے باہر بھرمن میں تھے تو گردیو جی کے پاس دو سجن ملنے آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ سہب سبحاؤ کا سدھارنا تو بہت کٹھن ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سبحاؤ سدھار کر کے ہی جیون کا سدھار ہو سکتا ہے تو یہ کیسے سمبھاؤ ہے تو گردیو جی نے کہا کہ بیٹا سبحاؤ کا سدھار کرنا ہی سب سے سرل کام ہے انہوں نے کہا کیسے تب گردیو جی نے کہا کیا تمہارے گھر میں کسی کو بدل پانا تمہارے ہاتھ میں ہے یدھی کوئی چاہتا ہے کوئی کام کرنا تو تم اسے ڈانڈ کر کے یا جھڑک کر کے یا کوئی کسی بھی دھنگ سے دھنڈ دے کر کے اسے وہ کام کرنے سے منع کر سکتے ہو لیکن کیا کسی کو یہ کہہ سکتے ہو کہ تم غلط مت سوچو اسے تو تم نہیں بدل سکتے لیکن یدھی تم تھان لو کہ آج سے میں یہ غلط کام نہیں کروں گا تو اس کے لئے تم سوطنتر ہو یا نہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے سہید جی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم جس کام کو سب سے زیادہ کٹھن مانتے ہیں اپنے سبحاؤ کا سدھار وہ سب سے سرل ہے لیکن لیکن مکشت کی کمی ہوتی ہے لکش کی کمی ہوتی ہے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا سبحاؤ سدھرے میں نے سرو میں کہا نا کہ ہمیں اپنی گلتیاں بہت پریہ ہوتی ہیں لوگ ہمیں بتا بھی دے کہ تم یہ گلتی کر رہے ہو تم اس دھنگ سے گلت کام کر رہے ہو پھر بھی ہمارا من کبھی سوکار ہی نہیں کرتا ایک بار ایک راجج میں ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے گھر میں چوری کرتا تھا ایک لاؤتا لڑکا تھا بہت سندر تھا گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی روز وہ چوری کیا کرتا تھا کبھی اپنے پیتا کے جاکیٹ سے کچھ روپے نکال لے کبھی کوئی سمان چورا لے کبھی گھر سے کوئی کھانے کی چیز بینا پوچھے چپکے سے نکال لے دھیرے دھیرے جب اس کے پیتا کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو اس گھر میں جتنی بھی سمپتی ہے جتنا کچھ بھی ہے صرف تمہارے لیے ہی تو ہے اور تو کسی کے لیے ہے نہیں پھر بھی تم ایسا کیوں کرتے ہو وہاں مانا نہیں اور دھیرے دھیرے اپنے اس سبحاؤں کو اور بگاڑتا گیا بگاڑتا چلا گیا ایک دن اس راجج کا پرسد ڈاکو بن گیا اس کے پوری گینگ کی سب مل کر کے بڑے بڑے ڈاکا ڈاکتے چوری کرتے اور لوٹ پات مچاتے تھے اس سے اس راجج کا راجہ بہت پریشان ہو گیا اور راجہ نے اپنے سپاہیوں کو آدیس دیا کہ اس انسان کو چاہے جیسے ہو پکڑ کر کے لاؤ بہت محنت میں شکت کے بعد پکڑ کر اسے رازدربار میں حاصل کیا گیا حاجر کیا گیا تو راجہ نے ایک ہی سجا سنائی کہ ایسے انسان کو راجی میں نہیں رہنا چاہیے اسے صرف اور صرف مرتیو دنڈ ہی دیا جا سکتا ہے اور سیدھے یہ دنڈ سنا دیئے سپاہیوں نے اسے لے جانے ہی والے تھے اتنے میں راجہ کہتا ہے کہ سنو ایک کام اور کرو اس کے گلے میں جوتے کی مالا پہنا دو اور اسے گدھے میں بیٹھا کر کے پورا نگر بھوماتے ہوئے جنگل لے جاؤ اور جنگل لے جا کر کے اس کو مار دینا تاکہ راج کے لوگوں کو یہاں بھی پتا چل سکے کہ اس دھنگ سے گلت کام کرنے والے کی کیا سجا ہوتی ہے اسے نگر گھومائے گیا اور نگر گھوماتے ہی ایک گلی سے جیسے گجر رہا تھا آگے آگے وہ گدھا میں بیٹھا ہوا جوتے کی مالا پہنے پیچھے سارے سپاہی چل رہے تھے اتنے میں ایک بہت بڑے نگر کے سیٹھ کا گھر پڑا اس سے بگل سے گجری رہے تھے کہ اس گھر کی ایک نویوٹی اس چور کو دیکھ کر اس نویوک چور کو دیکھ کر موہیت ہو گئی سندر دیکھتا تھا تو اس کے روپ میں وہ آسکت ہو گئی اور اپنے پتا سے نیویدن کی کہ جو ابھی 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 جو لڑکا جس لڑکے کو لے جایا جا رہا ہے میں اس سے سادھی کرنا چاہتی ہوں تو سیٹھ نے کہا کہ بیٹی تم اتنے سمراند گھر کے اچھے پریوار کی بیٹی ہو تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے اس نے جد ہی کر لیا یدی میں سادھی کروں گے تو اسی سے نہیں تو مر جاؤں گی مرتا کیا نہ کرتا سیڑ بھی روپیوں کا دھیلا لیا اور جہاں اسے مردیو دنڈ ہونی تھی وہاں چلا گیا اور سیپاہیوں سے نیویدن کیا کہ میں اس لڑکے کو لے جانا چاہتا ہوں اس کے بدلے میں تم لوگ جتنی جتنا دھن چاہو مجھ سے لے سکتے ہو اور راجہ کو یہ بتا دینا کی اسے مار دیا گیا ہے وہ ایسے ہی کیا دھن کے لوگ میں پڑھ کر سیپاہیوں نے بھی اس سے دھن لے لیا پیسہ لے لیا روپیہ لے لیا اور لڑکا دے دیا سیڑ چھکے سے لائے اپنے گھر اور اپنی بیٹی سے اس کی سادھی کر دیئے کچھ دن تک تو ٹھیک رہا اچانک اس نویوک چور کے من میں اس کے چورتوں کا سنسکار پھر سے اُگھر گیا اور وہ یہ سوچنے لگا کی میری پتنی کے جو جیور ہیں یہ بہت قیمتی ہیں کیسے بھی کر کے اسے میں پاؤں اور یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں کہتے ہیں نا کہ جو جس چیز میں اپنا من لگا کر کے حل نکالتا ہے اسے حل مل ہی جاتا ہے وہ بہت دن تک سوچتا رہا سوچتا رہا کہ کیسے کیا جائے تو اس کے من میں ایک وچار آ گیا اس نے سیڑ سے کہا کہ جب میں پہلے چوری کرتا تھا اور جب پکڑانے ہی والا تھا اس کے پہلے میں نے ایک دیوی سے ارادنا کیا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو آپ کو پوجہ ارچنا کروں گا تو اس نے اپنے گھر میں بتایا اس سیٹ کو بتایا تو اس سیٹ نے بھی ہاں کر دیا اور اپنی پتنی کو تیار بھی کر لیا ہوا کہ تم چلو میرے ساتھ اور اس امک پہاڑ پر وہاں سے پوجہ کر کے آتے ہیں اور اسے یہ بھی کہہ دیا کہ تم اچھے سے سجدھج کر کے چلو جتنی جیو گہنے ہیں سب پہن لوں تیار ہو گئے اب اس کا مند تو تھا کہ کسی بھی دھنگ سے یہ دھن جیورات ملے اور میں یہاں سے بھاگوں تیار ہو گئے تیار ہو گئے پوجہ کرنے کا ڈھونگ کرنے لگا اور اس کے بعد اپنی پتنی سے کہا کہ تم جتنے بھی جیور پہنے ہو سب اتار کر یہی رکھ دو وہ نویوتی تو سمجھ گئی اس نے کہا کہ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھن جیور لے کر کے یہاں سے بھاگ جائیں اور مجھے یہاں مار دیں لیکن میری ایک مانگ ہے میری مرنے سے پہلے ایک میری انتیم اکچھا پوری کر دیجئے وہ بھی چلاک تھی اس نے کہا کہ میں آپ سے پیار کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ جو کرنا ہو آپ کر دیجئے گا جو آدمی چوری کرتا ہے وہ کام ویشیوں میں کیسے نہ ہو وہ ابھی تیار ہو گیا اور پھر وہ پتنی کے ساتھ اپنا غلط کام کرنے لگ گیا اتنے میں پتنی کو موقع ملا اور اس پرس کو وہیں پہاڑ سے نیچے گیرا دیا اور وہ لڑکا مر گیا اور پھر آ کر کے گھر میں اپنی ساری بات بتا دی میں کہہ رہا تھا کہ یہ سبھاو اسے موقع بھی ملا کہ وہ اپنے اس سبھاو سے بچ جائے لیکن پھر بھی وہ سبھاو نہیں چھوڑا اور اس سبھاو کے ناتے ایک دن اپنے جیون سے ہاتھ دھویا ہر انسان کے جیون میں کچھ سمائے آتے ہیں کچھ اوسر آتے ہیں کہ وہ اپنے سبھاو کو سدھار لے جیسے کی کبھی اچانک کوئی گلتی ہو جائے ہم لوگ ہی یہاں رہتے ہیں کبھی کسی سے کوئی چھوٹی موٹی گلتی ہو جائے تو کئی بار چھما کر دیا جاتا ہے لیکن بار بار وہ ہی گلتی کرے تب تب اسے بولنا بھی پڑتا ہے سمجھانا بھی پڑتا ہے ڈاٹنا بھی پڑتا ہے تو ویسے ہی جب چھوٹی گلتی ہو کچھ گلتی ہو جائے تو ہمیں ساوڈھان ہو جانا چاہیے اور اسے اپنے سبھاو کو سدھار لینا چاہیے تاکہ ہم سے بڑی گلتی نہ ہو جائے اور ہم اپنے جیون سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھیں ہم سب سادنا پت کے راہی ہیں سادھک ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے من میں کس پرکار کے غلط ویچار آ جاتے ہیں کس ڈھنگ سے ہمارا من وچھلیت ہو جاتا ہے ہم سب کو چاہیے کہ ان وچھلنوں سے اپنے من کو باہر نکالیں روز ہم سب سادنا کرتے ہیں دھیان کرتے ہیں منن کرتے ہیں چنتن کرتے ہیں کچھ نہ کرے تو اتنا تو کرتے ہی ہیں کہ جو غلطی ہم سے ہو جاتی ہے اس کے لئے پشا تاپ ہوتا ہی ہے تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو غلطی ایک بار ہو جائے وہ بار بار نہ ہو گردیو جی جیسے کہا کرتے تھے کہ بار بار گپو ناتھ نہ کہا ہم سب اپنے جیون کو دیکھیں کہ ہم اپنے جیون میں کیا گلطی کرتے ہیں اور کن کارانوں سے ہمیں دکھ ملتا ہے پیڑا ملتی ہے کشت ملتا ہے اور اس کا سدھار کریں کیونکہ سدھار ہی ایک راستہ ہے جس کے آدھار پر ہم اپنے جیون کو سکھ میں اور سانتی میں بنا سکتے ہیں اور یہی ہم سب کا پرم لکش ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے جیون کو دیکھیں سدھار کریں اور اپنا جو کام جس لکش کو لے کر کہ ہم سب یہاں آئے ہیں اس کے طرف اگرسر بس اتنا ہی کہہ کر میں اپنی وانی کو ورام دیتا ہوں بولیے سدگرود دیو کی جائے